موسیقی سلی رام للا کے درشن اور اس کے بعد راجہ رام کا ابھیشے یہ سوہاگیا رام جی کی قرپا سے ہی ملتا ہے موڈی جی کھڑے ہو جائیں آپ آئیں گے ایک بار پناہ جو برطمان ماننی پردھان منتری جی ہیں وہ آ جائیں ہم کہیں گے ہمارا کاسی و مدھرا باقی ہے اور آپ یہ چرچہ وہاں کر رہے تھے ہمیں پتا تھا کہ آپ ارجی لگائیں گے اس میں بھی ایسے ہی لکھر کے پرچے میں ہم نے رکھے ہیں تین پرچے میں تو آپ کے نام سے ہی ارجی لگائی کہ ان پر کار اور کر دیا جائے وہی کاسی والے بسنات اور گیان باپی والے سنکر مدی سے کہہ رہے ہیں بالا جی پوچھ گھومائیں گے ہاں بالا جی پوچھ گھومائیں گے اب کہہ دیا سو کہہ دیا اب چنتہ مت کریے آپ کو بھی آسیرواد ہے اور ان کو بھی آسیرواد ہے سیاورا رام چندرکی خوش ہو سیاورا رام چندرکی سیاورا رام چندرکی سری لام للا کے درشن اور اس کے بعد راجہ رام کا ابھیشے یہ سوپاگیا رام جی کی کرپا سے ہی ملتا مدی جی کھڑے ہو جائیں آپ آئیں گے ہم لیکن ایک بار پونا جو برطمان ماننی پردھان منتری جی ہیں وہ آ جائیں ہم کہیں گے ہمارا کاسی اور مدھرا بانکی ہے اور آپ یہ چرچہ وہاں کر رہے تھے ہمیں پتا تھا کہ آپ ارجی لگائیں گے اس میں بھی ایسے ہی لکر کے پرچے میں ہم نے رکھے ہیں تین پرچے میں تو آپ کے نام سے ہی ارجی لگائی کہ ان پر کار اور کر دیا جائے وہی کاسی والے بسنات اور گیان باپی والے سنکر دی سے کہہ رہے ہیں بالا جی پوچھ گھومائیں گے ہاں بالا جی پوچھ گھومائیں گے اب کہہ دیا سو کہہ دیا اب چنتہ مت کریے آپ کو بھی آسیرواد ہے اور ان کو بھی آسیرواد ہے سیاور رام چندرے کی خوش ہو سیاور رام چندر کی سیاور رام چندر کی ایک بار پناہ جو برطمان ماننی پردھان منتری جی ہے وہ آج آئے ہیں ہم کہیں گے ہمارا کاسی اور مطورہ بانکی ہے اور آپ یہ چرچہ وہاں کر رہے ہیں بالا جی سرکار کی جے سری سیوہ نمستو بھی ہم ہر ہر مہا دیو آج میں یہاں بیٹھی تھی تو میرے من میں بیچار آیا کہ پترکار تو اب میں سچائی بولوں کی بالا جی سامنے مہاراج مجھے اوپر گستا مت ہوئیے گا میں اپنی سچائی بولوں کی یہ ہے میرا سچائی کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے میں آرہی چھوٹے چھوٹے بچے کو چھوڑ کے تین چار دن سے اب سولہ تالیق سے سیہور کا یہ نہیں ہو پایا کہ بالا جی سوکار کروں کہ سری سیوہ نمستو بھی تب پتہ رہتے ہوئے کہ بھگوان سب ایک ہیں لیکن میں آج تک اپنے دیماغ سے ڈیشٹر پھو بھگوان مطلب بھگوان ہے پتہ ہوتے ہوئے آج میں بیٹھی تھی تو میرے یہ ہوا کہ کبھی جھنڈا والے کو مہراج بلاتے ہیں کبھی آتے سب ساگر سے ہیں مدھے پردیش سے مہراج بھی وہی کے ہیں تو یہ ہو کے رہا ہے چھتیس گھڑ والے تو بلانی رہے ہیں اور ہوں یوپی لہب آسم ہے بھی لیکن میرے من میں آج دربار میں سچائی بتا رہا ہوں کہ نہ بابا کی یوٹیوب پہ دیکھیں نہ موبائل پہ دیکھیں میں سری سیوہ نمستو بھی ہم کا ہمیشہ لگا کے دیکھتی ہوں ٹی بھی پہ پردی مشرا جی کا تو میرے من میں میرا بھتیجہ بولا کہ بھوہ بھاگیسور دھام بالے بابا جی جس کے اوپر جو رہتا وہ سب کو سچائی بتاتے ہیں تو میں بولی آئی سے بابا تو میں بہت دیکھیں ہوں میں اپنا سچائی بتا رہی بابا مرے پہ گصہ مت ہوئی میں بولی آئی سے پھر میرے من میں کل پترکار آئے تو میرے من میں ایک بیویگ بھائیہ کر کے ہیں میں بولی بھائیہ آپ کو بھی مہراجی پیسہ دے دیئے ہوں گے میں آج سب پتاؤں گی مہراجی میرے پہ گصہ مت ہوئی سن لو پترکار مہود ہے میں بیویگ بھائیہ کو بلانا چاہوں گی بیویگ بھائیہ کو بولی میں کہ بھائیہ آج ایسا کچھ کرو وہ کہاں گئے کل جن کی عرضی لگی تھی وہ کہاں گئے میں دوسرے بھائیہ ہیں دوسرے بھائیہ ہیں بیویگ چوبے کر کے تو ان کو ان سے بولی تو میں پیزہ لے گا بھائیہ ہوں سے نہیں نہیں ادھر آؤ تم اور آجا اپنی ساتھ چائی اب دیکھو جو سب کے من میں ملال ہوئی ہے یہ تو بہانہ ہے سب کے من میں ملال ہوئی ہے کہ گرو جی جنہیں بولائے ہیں اس کے بعد میرے من میں یہ آیا میرے بھائی پھون کیے بولے کہ تو بھی تو پوجا پاڑ بہت دل سے کرتی ہے ہم لوگ تیرے کو مانتے ہیں کہ تُو جو بولتی وہ ہوتا ہے گھر میں تو میں بولی اب میں دوبیدھا میں ہوں میں بولی بالا جی کو تو میں بھی مار ہوں لیکن کل جو ہوا میرے ساتھ وہ تو مطلب ایسا گھٹنا ان کا کہنا ہے گرو جی دیکھئے کل سے لوگ جو ہے جب سے آپ میری عرضی نکالیں ہم کو بہت گریہ بھی رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرویو لیا تھا دو دن پہلے اور سب فیس بک سے جانکاری نکال لیے ہوں گے اس لئے سوامی جی نے ایسا بتایا ہے اور ہم کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے کاؤنٹر سوال کیوں نہیں کیا کہ کسی کا نام آپ بتائیے بھئی کسی کا بھی بتائیے کسی کے بھی چاچا کا نام بتا دیجئے یہ ہمارے اوپر آروپ بھی لگ رہا ہے بہت اچھا آج ہم چار پرچہ کھول دیں گے ان کے لیے آپ نے روپیہ لیے کیا یہ اور بتا دیجئے نہیں بلکل بلکل کوئی روپیہ نہیں لیا ہے آپ ہم کو بتائے ہیں پہلے نہ کوئی پرچہ نہیں کوئی جیونی نہیں بتائے یہ جن کے ہم نام بھلا رہے ہیں ان کی جانکاری کوئی دے رہا ہے کیا نہ کسی کا مطلب کچھ نہ کچھ تو ہے اب دیکھو یہ آپ پر آروپ لگ کل جب ہم لوگ ریپورٹ کر رہے تھے یہاں پہ ہم لوگ ڈلی سے آئے ہیں آپ جان رہے ہیں حالانکہ میرے ویشاہ میں آپ ویکتے کا جانکاری نہیں جانتے ہیں صرف اتنا جانتے ہیں کہ میں ڈلی سے آیا ہوں اور ٹی بی نائن بھارتوش کا پترگاہ دوں کل جب میں اس پنڈال میں گھوم رہا تھا تو میں نے یہ محسوس کیا بہت لوگوں کی آکانشائیں ہیں آپ سے ملنے کے لیے وہ دیوی دربار میں جان آنا چاہتے ہیں بہن جی تمہارے من میں یہ کیسے آیا کہ روپیہ لیے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا میں اسی پر آنا تھا انہوں نے مجھ سے کہا اب انہیں مائک دو ہم ان کو بتاتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا یہ تھوڑی بیتھی تھی اب ہم نے ٹھیک جواب دے دیا اب بیٹھو انہوں نے مجھ سے کہا باند کر دیجئے کہ گرو جی سے ملتے ہیں یہ بات ہیں باند کر دیجئے اب مائک ان کو دے دیجئے کہاں سے ہو کیونکہ آج نہیں تو اسی میں دیر لگ جائے کہ دربار نہیں ہوگا ہم الہا بابا چھما مانگتے ہیں لیکن بہت سارا ایسا ٹی بی چینل وغیرہ دیکھ کے مطلب میں خود بھرمی ٹائپ سے میرے کو بیسواس پورا اپنے سری سیوہ نمستوبیم بالا جی پر ہے ہمارے اوم پرکاش مسرہ جی ماما ہے رسطے میں ہماری ملتب جیتھانی ہے تو ان کی میں دیورانی ہوں جیتھانی کانکین مراتی دیکھو وہی بھی من میں وہ بھرم ہونا بہت جروری ہے بھرم سے ہی سردھا پرگٹھو لیکن میں سچائی یہ بتا رہی ہوں کہ من میں ایسا آیا کہ میں لگا تار دوار ہی دوڑ دوڑ کے تو آج میں سونے میں کیا ہوا کہ میں اٹھ نہیں پائی آج میں بولی اب میرے گر پرشن پوچھو سمائے برباد مت کرو سب کا وہ ہو گیا کہا بولتے ہیں کلیئر ہو گیا کلیئر سوال بہت یہ ہے بابا کہ دو روٹی کھانے کے لیے لیکن ہمارے ہمارے ہزبینڈ کا طبیعت یہاں پیٹ میں بہت خجلاتا ہے ان کا نام بتایا کسی کو نہیں کسی کو نہیں کسی نے پوچھا ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے کیا نام ہے ان کا ہنوان پرساد پانڈے اور وہ نوکری چاکریز بہت پرسان ہے ہمارا عجت تھوڑا بنا دھن کی حیرانی گھر میں دکت پورا گھر اپدروں مچا کیا یہ صحیح لکھا ہے سچ ہے پورے گھر میں اپدروں مچا اُلجن ہے اِسْتھائی جوپتی پرساد کی نہیں ہے آپ کے گھر پر پتر دوس میں سورج لال نام کے پتر گھوم رہے ہیں یہ سان تو رہتے ہیں چریتر کھا بھی آروپ لگاتے رہتے ہیں جس سے بیتھت ہیں اور پورو میں آپ گلت بھی تھے دربار کے لیے بھی آپ نے گلت بیچار کیا ہے اور آپ کے پتی ہنمان پرساد ہیں اور ساتھ میں سورج مل نام کے ان کے پرداد ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے گھر پر چاہت مہینے کے اندر جو بیوگ بنے گا ستھ والا آسی رواد ہے پرچا یہی بول رہا ہے آپ یہی پہنچ نہیں ہی غلط نہیں 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 آپ نہیں روپئیہ لے کر کر نہیں نہیں من کا بیچار باب آپ کی ہم بہت کنٹرول میں بول رہے ہیں آپ کی بھی عجت نہیں ہم دوسر ٹریک کے مہاتمہ نہیں نہیں بابا جی سچائی بول دی میں گلت من میں آگیا تھا بابا اتنی صحیح ہوتے ہوئے پریوار والے گلت ٹھہرا دیتے ہیں یہ بہت تکلیف ہے آخر ٹھہراتے ٹھہراتے لگی گلت میں سچائی رہتے ہوئے سچائی کا آپ کو دینا ہے زندگی بھر والا جی سرکار کی جی اس لئے سچائی بتا دی والا جی مہراج کی جی سنی آسی بابا کی اب ایک بات مائک سے بولنے یوگ نہیں تو جیسے ہم نے کل دو تین لوگوں کو بتایا ان کی 컨ٹرو برسی ہو جائے گی بابا یہ کرپا کرو سچائی رہتے ہوئے مرے اندر سچائی ہے اس کے بعد مجھے سب گلت تھہرا دیتے ہے ایسا نہیں ایسا نہیں یہ بابا لگتا ہے آپ کے اوپر نہ تم پڑھو نہ ہم پڑھتے ہیں یہ ہے اب سمجھ جاؤ ہم کتنے گہرے آدمی ہیں لیکن ہم کتنے گہرے آدمی ہیں یہ تو پڑھو پہلے یہ لکھا ہے ہندی پڑھی آپ یہ بول دیں گے تو گھر اجڑ جائے گا لیکن ہے تو یہ ہے تو یہ ہی ہاں بہہم جی اس لئے گھر ہم اجڑ نہیں بیٹھے بنانے بیٹھے یہ دھمکی نہیں ہے اور یہ جتنے بھی میڈیا بھالے بول رہے تھے ان کے لئے کھا گھتی بھالی جی جو بول رہے تھے یہ دھمکی نہیں ہے اور یہ پرتکش پرمار ہے بھالا جی کے دربار کا تم نے نہیں کسی کو بتایا تم نے نہیں کہیں سر بلائنس میں بھال 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 ڈال دیا ہے انٹر بھال میں ڈال دیا ہے ہاں لیکن مطلب من کا بھرم کا مطلب سب بولتے جیسے سن سن کے باقی مر بھال بھال جی محراج کی جے لیکن بہن تم کم بولا کرو اسی لئے تم سب لوگ یہ جو اوپر بھالا ہم نے بتایا نا اسی لئے تم کم بولا کرو بہت زیادہ پھدکتے رہتے نا اسی لئے لوگ تم پر ایسا اوپر بھالا لگاتے ہیں اوبر کونفیڈنس ہے کیونکہ کونفیڈنس تم نے بیچارے پترکار کو بھی نہیں چھوڑا اس نے کل سچائی دکھانے کی تاگت تم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا جو ہے اوبر کونفیڈنس اچھا نہیں یہ نہیں کونفیڈنس یہ تو پترکار دیکھ یہ کہا تھا کہ وہ اپنے اپنے کرپا کرنا بھالا جی بھالائی مہراج جی ہم جو پرچہ دیکھائی ہم ہم نہیں تا گھر بھی تا پلائی تا ہم گھر بھی تا پلائی تا ہم تباری جی ایسے بیسے گرو نہیں ہم ہم دوسرے والے گرو ہم ایلو ایلو بھی بتائی کہ جگہ چل لاؤ ہاں اور ٹھوک کر بتاتے ہیں کہ کتنے جگہ چل لاؤ ہم کے بل چاچا بھر کا نام نہیں لویریا والے خسم کو بھی نام بتائی کہ کتنی میڈمن سے کونٹیکٹ ہے ہم بہت الٹے گرو ہیں لیکن مریادہ میں ہے کیونکہ ہمیں بہت دن تک جینا ہے کنٹرو برسی میں نہیں پڑنا ہے بولو سیتہ رام موسیقی 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 موسیقی